اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کچھ رکھے عباد رکھے آمین بس بچوں کو سکول بھیج کر اور پھر میں نے کہا چلے سب سے پہلے یہ برطن سمیٹ لوں جو میں نے رات کو دھوکے رکھے تھے تو ظاہر یہ پہلے ہٹا دوں گی پھر باقی کے برطن بھی دھوکے رکھنے ہوں گے اور پھر باقی کے ساتھ شیئر کروں گی باقی کی روٹین جو آج سارے دن کی ہوگی اور ایک دو دن کی روٹین ہے بلکہ ایک دن کا بلوگ نہیں ہے یہ میں نے دو تین دن میں بنایا تھوڑی سی میری طبیعت جو تھی وہ موسم کی ویڈا سے خراب تھی اس کے ویڈا سے میں زیادہ جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکی اسے جیسے میرا بلوگ بھی ہے وہ تین چار دن لیٹ ہی آیا تو بس یہ برطن برطن میں نے پہلے جو رکھے ہوئے تھے وہ سمیٹ لیے اس کے بعد پھر باقی کی جو تھے تھوڑے سے ابھی یہ دھولی ہیں اور اس کے بعد جناشتے کے برطن ہوں گے وہ میں دھولوں گی ساتھ کے ساتھ ہی دھولیتے ہیں تو زیادہ برطن جو ہے وہ جمع نہیں ہوتے تو آسانی سے کام بھی سارا ہو جاتا ہے بس سب سے پہلے صبح صبح کے کام ہے یہ صبح والے کام کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر باقی سٹارٹ کریں گے تو پہر کا کھانا بس آٹھا بھٹا میں نے گون کے رکھ لیا اس کے بعد بھی میری چاول لے کے آئی تھی تو کٹینر خالی ہو گیا تھا ان کا چاول ہوگا میں نے کہا وہ بھی بھر کے رکھتوں اور اس کے بعد یہ ایک ارگنائزر لے کر آئی تھی میں ٹرائے کر رہی تھی میں نے دیکھا تھا میں ویڈیو میں کسی کی تو میں نے کہا چلے میں بھی ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں کافی اچھا رہ گیا یہ اس کو ایک تو کسی کیل وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ لگانا نہیں پڑتا نہ ہی کوئی اس کے ساتھ وہ ٹیپ یا کوئی گلو لگانا نہیں پڑتا اس کے ہینڈل سے بنے ہوئے ہیں تو انہیں میں نے کیبنٹ کے اوپر اس طریقے سے ہینگ کر دیں یہ کیبنٹ کے باہر جو ہے وہ اس طریقے سے ہینگ ہو گیا اور اس کے اوپر کافی سارے جو چھوٹے چھوٹے سی ہوتے ہیں کنٹینر ہمارے پاس چھوٹے اس کے مسالوں کے جو دبیاں ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ ڈال کے رکھتے ہیں یہ اس طرح کی ویکنگ پاوڈر وغیرہ ہو گئے اور دوسرے چھوٹے موٹے جو انین پاوڈر ہو گیا گالک پاوڈر اس طرح کی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں ساری تو میں نے چھوٹے جو دبیاں دیں وہ ساری کی ساری اس میں ڈال کر یہاں اس کو سائیڈ پر رکھتے ہیں کیبنٹ کے اندر بھی رکھو تو وہ ایسے گھمسان سا ہو جاتا ہے چھوٹے دبیوں کا اور اگر نیچے رکھ دیں تو وہ بھی جگہ سائی جو ہے وہ اکوپائی ہو جاتی ہے اور پھر جو کاؤنٹر ٹاپ ہے اس پر سامان رکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے اس کے لیے لگا کے دیکھا تھا کہ چلیں اگر ایکسپیریمنٹ کام جاب ہو گیا تو لیکن یہ ہے کہ ہو گیا ہے سامان جو چھوٹا چھوٹا سا تھا وہ سارا کا سارا اوپر سیمٹ گیا اس کے علاوہ اس میں نا اس طرح سے یہ سٹینڈ بھی دیئے ہوئے تھے یہ ہکس بھی ہیں بکس پر بھی کچھ ہیڈ پھینک کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ روٹی کے رو مال ہو گئے یہ سب یہاں پر آ سکتے ہیں اور کاؤنٹر ٹاپ جو ہے اس پر تھوڑی سی جگہ مجھے فری مل گئی اسی طریقے سے پھر میں نے ایک جو ہے وہ کیابنٹ کے اندر لگا دیا جہاں میں یہ ایکسٹرا پینٹی رکھتی ہوں نا ساری تو یہاں بھی میں نے ایک لگا دیا چھوٹے موٹے ڈبے جو تھے وہ سارے اس کے اوپر آگئے اوپر جگہ خالی رہتی تھی تو میں نے وہ خالی جگہ کوئی طرح فیل کر دیا اور بس یہ سارا سامان جو ہے وہ فکس ہو گیا اس مطلب پر جب گروسٹری کے لیے گئی تو یہ دیسی گاجر آئی ہوئی تھی وہاں پر تو میں میں تھوڑی سی گاجرے لے کر آئی تھی کہ چلے تھوڑی کھیر بغیرہ بناؤں گی یا سالان بناؤں گی گاجروں کا اس کے لیے بھی میں نے گاجرے جو ہے وہ کاٹ کر وہ بوائل کرنے کے لیے رکھی ہیں گاجرے بوائل ہو جائیں گی تو پھر ان کی بنائیں گے کھیر تھی میں نے کہا چلے جب جلدی جلدی سے یہ گاجرے جلدی کافی ایسے آدھا گھنٹہ ہی لگا تھا تو یہ بوائل ہو گئی پھر میں نے ان کو اچھے سے میش کر لیا سارا دودھ میں نے تھوڑا سا لیا تھا اس کو میں نے رکھ دیا تھا عبالنے کے لیے اس میں میں نے جو ہے وہ تین چار لائچیا جو تھی وہ ڈال دی توڑ کر اور اس کو عبال نے دیا پھر جب تک دودھ میں اوبال آیا تو میں نے ساکھ ساکھ پچینی بھی اس میں ایڈ کر دی اور گاجرے کو جو ہے وہ میں نے میش کر کے اپنے پاس رکھ رکھ رہا تھا میں نے اسی سپیچلہ سے میش کر لیا تھا تو اچھے سی میش ہو گئی تھی زیادہ کچھ ان کو وہ دبا دبا کے یا کھوٹنا نہیں پڑا گاجرے اچھی تھی نرم نرم سی تھی وائل ہو گئی اور پھر میں نے جو ہے جیسے دودھ میں اوبال آنا سٹارٹ ہو گئی تو گاجرے جو تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر کے اور ان کو پھر پکایا تقریباً آدھا پونہ گھنٹا میں نے اس کو بلکل ہلکی آنچ پر چھوڑ دیا تھا پکنے کے لیے تو کچھ لوگ ایسے پتلی پتلی سی بناتے ہیں دودھ زیادہ ہوتا ہے اور گاجرے کم ہوتی ہیں لیکن مجھے پرسنلی جو ہے وہ اتنی اسچینی لگتی تو میں بھی اور میرے بچے بھی ہم لوگ جو کھاتے تو وہ گاڑی والی جو ہوتی ہے بلکل تھک کر کے اس میں گاجرے زیادہ ہوتی ہے اور دودھ خوشک ہو جاتا ہے بلکل اس میں تو میں اس طرح سے پکا دیتی ہوں اس کو اور وہ بلکل گاڑا گاڑا کسٹڈ کی طرح اس کی جو ہے بن جاتی ہے ساری تو میں اسی طریقے سے بناتی ہوں تو میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا یہ دیکھیں پکتی جاری ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا دودھ وہ خوشک ہوتا جا رہا ہے اور وہ تقریب بنادہ پونہ گھنٹا پکنے کے بعد یہ اس طریقے سے سارا دودھ جو ہے وہ خوشک ہو گیا اب جو ہے میں اس کے چولہ بند کر دوں گے اسے ٹھنڈاؤنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو کھانے کے بعد اس کو پھر انجوائے کریں گے گاجری آج کل آئی ہوئی ہے تو چلیں اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں اور دوپہر کے ہانڈی میں پھر میں آج بنا رہی تھی یہ مکس ویجیٹیبل ساری تو یہ بس سبزیوں کا ہی دن تھا سبزیاں ہی بن رہی تھی ہر طرف لے کر آئی ہوئی تھی سبزی فریش فریش تو میں نے کہا بنا لیتی ہوں سبزیاں بھی میں نے کٹ کے رکھ لی تھی یہ نکال کے رکھ لیا تھا فروزن میرے پاس جو ہوتا ہے ازرک لیسن کا پیسٹ اور میں نے کہا چلیں ہانڈی بنا لیتی ہوں تو اس کی بھی تھوڑی سی ریسیپی آپ کو سا شیئر کر دیتی ہوں ایسے میں نے پہلے کی بھی ہے اپنے چینل پر اپلوڈ مکس ویجیٹیبل کی ریسیپی آج کمپلیٹ ریسیپی تو نہیں بس دکھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے بنا رہی تھی تو آئل ڈال ہے اس کے بعد ازرک لیسن سوکا دھنیا سبز میرچی کا پیسٹ ہے یہ ڈال کر اس کو بھون لوں گی اور اس کے بعد جو ہے باقی کی چیزیں ساتھ کے ساتھ ایڈ کرتی جاتی ہوں اور آپ کو بتاتی جاتی ہوں تو اس میں میں نے دیکھیں ہرکا سائز ہے براون ہونا سٹارٹ ہوا تو ایک ٹماتر کاٹ کے ڈال دی ہے اس میں میں نے میڈیم سائز کا ایک ٹماتر تھا وہ کاٹ دی ہے آج تھوڑا سا ہارڈی میں آئل زیادہ ہو گیا تھا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہوا کہ سبزی تھوڑی ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آئل زیادہ ہو گیا تھا بس ٹماتر ڈال کے نمک بھی ڈال دیا تاکہ ٹماتر جلدی سے گل جائیں اور بھون بھی جائیں بس جب ٹماتر گل جائیں گے اچھے سے دیکھیں اس طریقے سے ٹماتر کا جو ہے وہ پیسٹ بلکل بن گیا اور مسالہ بھون گیا اس میں ایڈ کر دیا لال میچ کا پاودر ساتھ ہلڈی پاودر بس یہ لال میچ کا پاودر ہلڈی پاودر ڈال کر بھی مسالے کو بھون لیں گے مسالہ بھون گیا ہے بس اس میں ایڈ کر دیں گی میں اب میتھی اور پالک یہ سب سے پہلے ان کو ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ ان کا جو پانی ہے وہ نہیں لیز ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کو بھون کر چھوڑ دیتے ہیں بلکل وہ فلیم پر رکھتے ہیں کہ اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یہ گل جائیں اس کے بعد پھر اس میں باقی کی سبزیاں ایڈ کریں گے تو میں موسلی جو ہے وہ پانچ سبزیاں ایڈ کرتی ہوں جو بناتی ہوں مکس ویجی ٹیبل پالک میتھی آلو مٹر اور گاجر یہ میں ڈالتی ہوں موسلی جب بناتی ہوں تو بیسے اس میں مونگرے اور گوبی وغیرہ بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن میرے پاس اس وقت نہیں تھی وہ دونوں سبزیاں تو بس میں جو ہے وہ نہیں ڈالی تو اب بس میتھی گل گئی تھی پالک بھی گل گئی تھی تو میں نے گاجرے ایڈ کر دی اس کے اندر گاجر کو بھی اس میں ایڈ کر کے دس پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ چھوڑ دیا تاکہ گاجر گل جائے اور پھر اس کے بعد اس میں باقی کی سبزیاں ایڈ کریں گے میں نے چیک کیا تھا کہ پندرہ منٹ کے بعد تو گاجر جو تھی وہ آلموس ایٹی پرسنٹ تک کوک ہو چکی تھی تو پھر میں نے اس میں باقی کی سبزیاں ایڈ کر دی تھی اس میں آلو اور مٹر جو تھے وہ بھی میں نے ایڈ کر دی ہے جو میں چیک کیا تو گاجرے جو ہیں وہ ایٹی پرسنٹ تک کوک ہو گئی تھی تو بس میں اس میں آلو اور مٹر جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنے کے بعد ان کو بھی تھوڑا سا چلاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے میں پھر اس کو چھوڑ دوں گی دوبارہ تقریباً بیس پچیس منٹ کے لیے ہلکی سی اس میں آنچ پر رکھوں گی دیمی آنچ پر بلکل چھوڑوں گی اس کو تاکہ جو ہے وہ ساری سبزیاں اچھے سے گل جائیں لیکن جو ہے اتنی نہ گلے کے بلکل وہ ان کا بھرتا سا بن جائے وہ اچھی لگتی بھرتا بنیوی سبزیاں تھوڑی سی ایسے کھلی کھلی سبزیاں ہوتی ہیں تو وہ اچھی لگتی ہیں تو بس بچیس منٹ کے لیے ڈھام کر چھوڑا اور پھر میں نے جب چیک کیا تو دیکھیں سبزیاں جو ہے وہ ساری ساری بہت اچھی گل گئی بھی ہیں لیکن کھلی کھلی سی بنیوی ہیں کچھ تھوڑا آئل بھی زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی کھلی کھلی بن گئی ہیں لیکن آئل میں نے پھر بعد میں سارا جو ہے وہ اس میں سے سیپریٹ کر لیا تھا سبزیوں میں سے لیکن اگر آئل کم ڈالا جائے تو پھر وہ ایسے سبزیاں گتھا متھا سے یہ دوسرے کو ہو جاتی ہیں جیسے وہ جب یہاں ڈالی بھی ہوتی ہیں سبزیوں نے بڑے عجیب سی لگتی ہیں تو وہ پھر بس اس طریقے سے میں نے بناتی کھلی کھلی اسے سبزیوں نے اچھی لگتی ہیں ایسے بس اس میری ہانڈی جو تھی وہ بن کے ریڈی ہو گئی میں نے اسے پانچ مین کے لیے آئی فلیم پہ بھونا اس کے بعد کھانا سرب کر دیا بچے کو بھی دے دیا اور اپنے لیے میں بنا کر لے آئی تھی یہ باول اور بہت ہی مزیدار سی ڈیلیشیس سی بنی ہوئی تھی مجھے تو بہت پسند ہے اتنی زیادہ مجھے مجھے اچھی لگتی ہیں مکس ویجیٹیبلز کہ دو تین ٹائم مجھے کھانا اگر اس کے ساتھ کھانا پڑے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی بلکہ اگلے دن بھی صبح ناشتے میں میں پراتھا بنا کر تو اس کے ساتھ کھا لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر یہ ٹھنڈ ٹھنڈی کھیر جو تھی بنا کر رکھی میں نے تو یہ کھیر بھی تھی ایک طرح سے ٹھنڈا گجڑیلا بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو بہت مزے کا لگتا ہے کھیز تو تھوڑی سی پتلی ہوتی ہے نا لیکن اس کی کنسٹنسی جو ہے وہ دیکھیں کافی حد تک گاڑی گاڑی سی ہے یہ کسٹڈ کی طرح سے ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا ریسی پی آپ کو بھی کھیجن پسند آئے گی ریسی پی بس کل جب میں نے گاجرے بائل کی تھی کھیرنی کے لیے تو میں نے ساتھ ہی تھوڑی سی گاجرے سائٹ پر رکھ لی تھی اپنے پاس وہ میں نے یہ ناچتے میں بنانی تھی اپنے ہزمون کو میں نے کہا چلیں آئے ناچتے میں جو ہے وہ گاجر کی بھجیاں بنا کے دیتی ہوں اچھی لگتی ہے پراتھے کے ساتھ اگر کھائیں نا تو مزیدار لگتی میں تھوڑی سی گاجرے سائٹ پر رکھ لی تھی بائل تو کری رہی تھی تو یہ جو دیسی گاجر ہوتی ہے نا اسی کے اچھی لگتی ہے یہ جو یلو والی گاجر ہوتی اس کے اچھی بھی نہیں لگتی میں نے تھوڑا سا آئل پین میں لے لیا ہے اور ساتھ اس میں میں لیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور تھوڑے سی میں اس میں سوکھ مسالے بھی ایٹ کروں گی زیادہ نہیں پری سیمپل سی یہ بجیاں بنتی اور بہت جھٹ پڑ سی بن جاتی ہے اگر ناچتے میں آپ نے بنانی ہے یا ویسے کہ بائل گاجرے رکھی میاں اور شوربے کے ساتھ ہر سالان اور بنانا تو بنا سکتے ہیں کافی اچھا بنتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے ویسے بھی کھانے میں ہیلڈی ہوتی ہے یہ تو ناچتے میں بھی اچھی لگتی ہے ویسے بھی اچھی لگتی ہے بس یہ میں نے جو ہے وہ دیکھیں اس کو ہلکا سا میں نے اس کو براؤن کیا تھا سپنگرانین کو اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں جو بائل گاجرے وہ ڈال دی پھر نمک ایٹ کر دیا اور نمک کے ساتھ اس میں میں نے ایٹ کر دی تھوڑی سی لال میرچ کا پاورڈر اور تھوڑا سا ہلڈی پاورڈر بس یہ ہلکا سا بھوننا تھا ہم نے ہی دیکھے پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو گیا اور بھجی گاجے جو ہیں بھون کے ریڈی ہو گئی ہیں تو کافی مزدار سی یہ ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ ریسیپیز ٹرائے کریں تو میں ساتھ شیئر بھی کیجئے گا کیا آپ کو کیسی لگتی ہے کیونکہ میری ریسیپیز جو ہیں اور موس پوئی چیزیں ہوتی ہیں جو گھروں میں ایسے عام طور پر موجود ہوتی ہیں ساری وہی سبزیاں وہی مسائل اس میں کچھ خاص ایسے راکٹ سائنس تو ہوتی نہیں ہے سیمپر والی ہوتی ہیں تو بس یہ جھٹ پرسی ہماری جو سی بھجیہ بھی بن کے ریڈی ہو گئی ناشتے کے لیے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل کا بٹن بھی ضرور دبا دیا کریں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اب آپ سے ملوں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ